آپ کے علم میں ہے کہ آج میں وفاتِ مسیح کے موضوع پر گفتوں کروں گا اس کے پاس مندر کے زمن میں چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نمبر ایک تو یہ کہ جتنے بھی فتنے اٹھے ہیں امت میں اور جو اب بھی اٹھ رہے ہیں وہ سلسلہ ختم ہونے والا تو نہیں سلاسونا دجالونا قضاب چلتا رہے گا قیامت تو ان میں ایک مشترک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے مسئلے کو جس پر کے موجودت الوقت حالات جو ہوتے ہیں ان کے مطابق فضا سازگار ہوتی ہے اور اس کا کوئی جذباتی پہلو بھی ہوتا ہے لیکن جو امت کے اجباع کے خلاف ہوتا ہے اس پر ڈیرہ لگا گئے اس پر گفتگو کرتے ہیں اس کو لوگوں کے منوا لیتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ چیز نجمع علیہ ہوتی ہے امت کا اجباع ہے چودہ سو برس اب اگر اس شے کو انہوں نے غلط سامج کر دیا اپنے زوم میں اور عام لوگوں سے کہ جو صاحب علم نہیں ہے جو نہیں سمجھ سکتے بات کو اس سے منوا لیا اس کا مطلب ہے کہ اب اس شخص کے موتقید ہو گئے اور اسلاف سے منحریف ہو گئے کہ یہ تو بے وقوف سے تب دو یہ سارے ہمارے علماء یہ سارے محدثین یہ سارے مفسرین یہ سب بے وقوف تھے یہ بات میں نہیں کر سکے یہ ہے وہ شخص یہ مجددل وقت ہے جس نے یہ بات کہی اس کی ایک مثال یہ ہے وفات مقصی کا معاملہ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں دوسرا فطرہ وہ بھی غلام احمد کے نام سے شروع ہوا غلام احمد پرویز وہ یتیم پوتے کی وراثت کا یہ مسئلہ لے کر کھڑا ہو گئے جیسے یہ غلام احمد قادیانی وفات مصی کا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہے وہ تو فوت ہو کر زیر زمین دفن ہو گئے اور یہ عیسیٰ جو ہے یہ آسمان پر اٹھا لیے کیسے ممکن اب دائر بات عام آدمی جو ہے مسلمان جس کی حضور سے محبت ہے حضور کی دل میں تحصیم ہے عظمت ہے عقیدت ہے وہ اس جال میں پس جائے گا پھر وہ اپنے دلائل کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اور چونکہ ماحول بھی جو میں اس کے عرض کروں گا کہ اس کے موافق ہو جاتا ہے اس وقت غلام احمد پرویز نے کیا کہ یتیم پوتے کا مسئلہ اب یہ اجماع ہے اگر کسی شخص کا کوئی بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو جائے تو اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا وراثت ہوتی ہے انہی میں جو اس کی موت کے وقت موجود بیٹ گئے ہیں وہ بیٹ گیا ہو اب اگر جو فوت شدہ بیٹا ہے اس کے کوئی یتیم بچے ہیں تو اب اس میں بڑی ایک جو ہے دلیل عدیشہ جی یتیم بچے بیچارے وہ محروم ہو گئے یتیم بچوں کا تو زیادہ حق ہونا چاہیے تو یہ تو قانون جو ہے اگر یہ اس پر اجماع ہے تو پھر وہی بات کہ یہ سب بے وقوف لوگ تھے اور یہ تو بڑے سخت دل اور سنگ دل لوگ تھے جنہوں نے یہ بات گھڑ رکھی یہ میں نے آپ کو دو مثالیں دے اب ظاہر بات ہے کہ جو اسلام کا قانون میراث ہے قانون میراثت ہے اس کے کچھ بنیادیں ہیں اس کے کچھ اصول ہیں ان اصولوں پر وہ کھڑا ہے اور اس کے مطابق جو ایک فیصلہ ہے وہ ہے تو مالکہ یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ کسی ایسے مسئلے کو لے کر اس پر ڈیرہ لگا لینا مورچہ بنا لینا اس سے اپنی عقیلت پیدا کر دینا اسلاف سے برگچٹہ کر دینا کہ یہ کوئی لوگ سمجھدار نہیں تھے یہ بےوقوف لوگ تھے جاہل لوگ تھے اچھا اب اسی پر میں سمجھئے کہ انیسوی صدی کے اواخر میں کیا صورت حال ہندوستان میں ہو گئی تھے اگریس آ گیا تھا اور اٹھارہ سو ستاون کے بعد اس کی براہ راست حکومت قائم ہو گئی تھی اس سے پہلے سترہ سو ستاون سے اٹھارہ ستاون تک جو بھی حکومت تھی ایک تو پورے ہندوستان پر نہیں تھی لیکن یہ کہ جو بھی تھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تھی تاجے برطانیہ کی نہیں تھی اٹھارہ ستاون کے بعد حکومت قائم ہو گئی اب ظاہر بات ہے کہ جب انگریزوں نے فتح کیا ہمیں تو ہم پر روبتاری ہوا کہ نہیں پھر جو زندہ قوم میں ہوتی ہیں ان میں کچھ اچھے اصاف ہوتے ہیں ان کے اندر فرض سناسی ہے ان میں دیانداری ہے انگریز جپٹی کمیشنر تھا نو بجے کا وقت ہے تو ٹھیک نو بجے دفتر میں موجود ہوگا ہمارے لوگ جو آ رہے ہیں لیٹ آرام سے لیکن یہ ہے کہ ان کی یہ چیزیں جو ہوتی تھی پھر بات اگر کی ہے تو اس کو پورا کیا ہے اس حوالے سے ان کا روک ہوتا ہے اسی طور پر اس زمانے میں ایک صورت یہ پیدا ہو گئی کہ نیوٹن کی فزکس آگئی اب معلوم ہوا کہ یہ تو گویا کہ آسمان کی وحی سے بھی زیادہ بہت ابر ہے سائنس سے جو بات ثابت ہو جائے بس وہ حق ہے اور جو ثابت نہ ہو سکے وہ ایسے ہی ہیں وہ تو گویا کہ اوہام ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں اب اس سمن میں کیا ہوا اس وقت جو ہے سرسید عبد خان ایک شخصیت گمری انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام کی بہت سے چیزیں جو ہے وہ سائنٹیفک یا سائنٹیفک جو انداز فکر ہے اس میں فٹ نہیں بیٹھتی یہ فرشتے کس بلا کا نام ہے سائنس تو نہیں بتاتی ہے دیازہ انہوں نے کہا فرشتہ کوئی نہیں ہے یہ فورسز آف دی نیچر کو فرشتہ کہہ دیا گیا یہ جن کیا بلا ہوتے کوئی جن میں نہیں ہے وہ تو سائنس کی اس میں تو نہیں آتے دکھائی نہیں دیتے کوئی جن نہیں یہ تو جو مشتعلی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں انسان ان کو جن کہہ دیا گیا کہ وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں جیسے ہم کہہ دیتے ہیں فلاں شم غصے میں آگ بگولا ہو گئے یہ تو آگ پڑے ہو جاتا ہے یہ تو استعارہ ہے اس طرح یہ جو موجزات ہیں یہ کوئی شہد ہے ان کی بھی فیزیکل توجیحات یہ حضرت موسیٰ جب پار ہوئے اپنی قوم کو لے کر سمندر کے تو یہ کوئی موجزہ نہیں تھا یہ کوئی حضرت موسیٰ کی ذرم کی وجہ سے پھٹا نہیں تھا سمندر بلکہ وہ تو مد و جزر کا معاملہ تھا جس وقت سمندر اترا ہوا تھا جزر میں تھا تو موسیٰ اپنی قوم کو لے کر گزر گئے جب فیرون آیا اپنی لشکر کے ساتھ تو سمندر مجھو پر آ گیا چڑھا آیا لہذا وہ علاق ہوئے تو موجزات کا انکار ان تمام کے اندر ایسے فضا پیدا ہو گئی تھی کہ جو اقلی اور سائنٹیفک اقلی سے آگے بڑھ کر ایک تو اقلی ہوتا منطقی ایک ہے اقلی سائنٹیفک کہ اس کے حوالے سے جو چیز اسلام کی فٹ نہیں بیٹھی جیسے کہ آپ کہتے ہیں راؤنڈ پیک انہیں سکوئر ہول اور سکوئر پیک انہیں راؤنڈ ہول اب سکوئر پیک ہے راؤنڈ ہول ہے تو آپ کو اس کے کونے تراشنے پڑھیں گے تم وہ اس ہول میں جائے گا لہذا انہوں نے وہ کونے تراشے ہیں اسی کے طرح پر پھر چلے ہیں جو آپ کو معلوم ہے لامہ مشرقی انہوں نے بھی جب شروع کیا اپنا دھندا تو ان کے پہلے کتاب کے کہا تھے مولوی کا غلط مذہب نمبر ایک مولوی کا غلط مذہب نمبر دو مولوی کا غلط مذہب نمبر تین چھوٹے چھوٹے کتاب کے شائع کروئے مولویوں سے علماء سے برگشتہ کر دیا اب معلوم ہوا کہ یہ شخص ہے مجدد وقت یہ مولویوں شوالویوں کے پاس تو کچھ نہیں ہے اسی کا معاملہ پھر وہ انکار حدیث کی شکل میں آیا جن میں کہ ایک بڑی شخصی ہے جو وہ علام غلام احمد کی غلام احمد پرویس کیونکہ اللہ تعالی نے اسے صلاحیت دی تھی اچھا عیشہ پر ڈاست تھا لکھنا اچھا آتا تھا بولتا بھی اچھا تھا تو ظاہر بات ہے فتنہ وہی شخص پیدا کر سکتا جو بات صلاحیت ہو جس میں کوئی صلاحیت نہیں وہ کیا فتنہ پیدا کرے گا وہ نہ دنیا میں کوئی ترقی کرے گا نہ دین میں کرے گا انہیں فتنہ انگلزی کر سکے گا وہ تو جیسا بھی ہے معاملہ عام معمول لوگوں کا جیسی بھیڑ چاہے چل گئے ہی پیدا چل جائے گا تو اس فضاء میں اصل میں غلام عمد پرویس نے جو دیرہ لگایا وہ وفات مسیح پر یہ سب غلط ہے یہ کہ مسیح زندہ زواس بات پر اٹھا لیے گئے کیسے ممکن ہے ممکن ہے یہ کوئی آج وہ نہیں بات ہے سائنس اس کو مان سکتی ہے وہ تو اصل میں ٹھیک ہے ان کا کہنا کیا ہے کہ مسیح کو سولی تو چڑھایا گیا تھا لیکن وہ اس پر مرا نہیں فوت نہیں ہوا موت واقع نہیں ہوا پھر جب اس کو اتار لیا گیا تو وہ زخمی تھا مجروح تھا لیکن تھا زندہ پھر اس کو غیر میں رکھ غار میں رکھ دیا گیا پھر اس کے جو محتقین تھے انہوں نے اس کی مرہم پٹی کی اس کا علاج کیا پھر وہ ٹھیک ٹھاک کھو کر پھر وہ وہاں سے چلا گیا وہاں چھوڑ گیا اپنے اس شہر کو یرو شرم کو اور اس ملک کو فلسطین کو اور پھر وہ آگیا کشمیر میں اور کشمیر میں بفوت ہوا ہے اس کی قبر موجود ہے کسی قبر کی کوئی قرآنی بوسیدہ قبر کا نام نہیں یا فلاں قبر جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کی یہ ہے سارا معاملہ اب ظاہر بات ہے کہ چونکہ ایک انسان کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا وہ جو سائنسی ذہن ہے وہ اس کو آنی مانے گا چاہے قرآن مجید کے اندر تو خرقے عادت اور بھی بہت سے ہیں آخر اصحابے کاف تین سو برس تک سوتے نہیں رہے یہ کوئی سائنس کے حساب کتاب سے صحیح ہے یا یہ ہے کہ حضرت عزیرہ علیہ السلام سو سو برس تک مردہ رہے پھر زندہ کر دیئے گئے ان کا گدھا بھی زندہ کر دیا گیا جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا لیکن ان کا کھانا جو ہے وہ سہی رہا اس کو مرسا نہیں اس میں کوئی بدبونی آئی تو واقعات ہوتے ہیں ایسے اللہ تعالی جو چاہے کرے خرقے عاد ٹھیک ہے فطری قانون جو بھی ہے جو لاز وفدی نیچر ہے اللہ نے بنائے ہیں اور اس کے مطابق ہی دنیا چل رہی ہے لیکن اللہ تعالی کے ہاتھ ٹوٹ نہیں گئے بند نہیں ہو گئے اختیار ختم نہیں ہو گئے میں کیا کروں میں تو قانون بنا بیٹھا آپ تو میں کچھ نہیں کر سکتا میں تو قانون بنا سکا ہوں چکا ہوں کہ آگ جلاتی ہے اب اگر ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا تو میں تو نہیں بچا سکتا اس لیے کہ قانون ہے میرا بنائے ہوا قانون لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ تعالی جو ہے وہ قادر مطلق ہے وہ جب چاہے اپنے ہی بنائے ہوئے کسی قانون کو توڑے اسی کو کہتے ہیں خرق کے عاد خرق کے معنی ہوتا ہے پھار دینا توڑ دینا جیسے کہ وہ سورہ کحف میں لفظ آتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کو جن کے پاس بھیجا گیا تھا بزرگ کے پاس انہوں نے اس کشتی کا جس میں وہ سوار تھے اس کا ایک تختہ پھار دیا توڑ دیا خرقا تو خرق کے عادت عادت سے براتے ہیں عام عادی قانون لاؤس فیزیکل لاؤس کیمیکل لاؤس جو ابھی دھنیا میں چل رہا ہے بائیلوجیکل لاؤس ان کو جب چاہے اللہ توڑے اور اپنی خصوصی مشیعت کا اس کے اندر اظہار کر دیں اب اس سلسلے میں جو میں نے آیات آپ کو سنائی ہیں اور اسی طرح کی کچھ اور آیات بھی ہیں علم قادیانی نے اور قادیانیوں نے اصل دینا لگایا ہے لفظ وفات پر اصل میں یہ لس کیا ہے جو لوگ عربی زمان سے واقف نہیں مجھ کو بڑی آسانی وفات 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 یہ تو آگئے ہے توفیتو توفیتا متوفیتا اے موسیٰ میں تمہیں وفات دے دوں گا اے اللہ جب تمہیں مجھے وفات دے دیں تو وفات تو قرآن میں ہے پھر اس کے ہوتے ہوئے یہ مفسرین کو کیا ہوگئے ان کا دماغ خراب ہوگئے تھا یہ تمام محدثین جو ہیں اتنی عقل بھی نہیں تھے تو یہ وہ بات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں عربی زمان کا خائدہ عربی زمان کے اندر ایک سے حرفی روٹ ہوتا اس سے الفاظ بنکے چلے جائے مختلف خانوں میں پانی ہے پانی کو آپ نے گلاس میں ڈال دیا کوئی اور شیپ ہوگئی کپ میں ڈالا کوئی اور شیپ ہوگئی اب تشل میں ڈالا کوئی اور شیپ ہوگئی شیپ تو بتاتا جائے ہے تو وہی کا وہی پانی تو اسی طریقے سے بسطن میں مثال دے رہا ہوں آپ کو عَلِمَ يَعْلَمُ عِلْمُ کسی شیح کو جان لیا عَلَمَ يَعْلَمُ اِعْلَامًا کسی کو کچھ بتا دیا عَلِمَ خُد جان لیا عَلَمَ يَعْلَمُ اِعْلَامًا کسی کو کچھ بتا دینا عَلَّمَ يَعْلَمُ تَعْلِمًا کسی کو کوئی بڑی اچھی طرح ذہن نشین کرانا بار بار دھورانا سمجھا دینا یہ تعلیم ہوگئی تعَلَمَ يَعْلَمُ تَعْلُمًا خود علم حاصل کرنا اب عَلِمَ يَعْلَمُ سے عَالِم بنا اور عَلَّمَ يَعْلِمُ سے معَلِّم بنا اور تعَلَمَ يَعْلَمُ اسے خود علم حاصل کرنا اسے متعلن بنا متعلن جو کہ علم حاصل کر رہا ہے اسی طرح استعلام علم حاصل کرنا کسی چیز کے بارے میں جسے ہندی میں کہت جانکاری حاصل کر لینا ایویئرنس حاصل کر لینا اب وہی لفظ ہے علم اب کہیں آپ اس کے مادے کو دکھا کر اب اس کے معانی میں اُلٹ پھیر کریں گے تو جو شس عربی زبان سے واقع نہیں وہ دنگا لے گے اسی طرح کی مثال ہے وَفَا وَفَا يَفِي وَقَا يَقِي وَفَا يَفِي اَوْفَا يُوْفِي ایفَاعًا وَفَا يُوَفِّي تَوْفِي تَوْفَا يَتَوْفَا تَعَفُون اور استیفا یہ اسی طریقے سے میں نے مثال آپ کو دے دی وَفَا يَفِي کے مادے سے اس مستر سے کوئی لس قرآن میں نہیں آیا لیکن اردو میں آپ کو معلوم بڑا پیارا مثلا ہے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا پھر وعدہ وفا کرو وعدہ پورا کرو اس کے معنی ہے پورا کر دینا کسی کو کوئی چیز پوری دے دینا اور اس کے بعد اَوْفَا يَوْفِي اس کے معنی بھی ہوئی ہے بھر پور اس سے بنے گا اَوْفُو بِعَحْدِي اَوْفِ بِعَحْدِكُم یہ جو سورہ بقرہ کے پانچویں رکو میں آیا ہے یہودیوں تم میرے اہد کو پورا کرو تو میں تمہارے اہد کو پورا کروں گا تم میرے اہد کو پورا کرو میں نے تم سے اہد لیا تھا کہ جو رسول نبی امی یہ آئیں گے نبی رسول امی اس کو تمہیں ماننا ہے اس کا ساتھ دینا ہے اَوْفُو بِعَحْدِي اب اس اہد پورا کرو اَوْفِ بِعَحْدِكُم تو میں تمہارے ساتھ برکات خیرات جیسی پہلے رہی ہیں بھی باقی رکھو وَفَا يُوَفِّي پورے احتمام سے پورا کر دینا کسی کو دے دینا چیز پورے احتمام کے ساتھ جیسے عَلَّمَا يُعَلِّمُ پورے احتمام کے ساتھ درجہ بدرجہ ایک بات ذہن نشین کلنا ہے يُوَفِّي اس کا جیسے وَاِبْرَاہِيمَ اللَّذِي وَفَّا دراوش ابراہیم کا تذکرہ کرو جس نے سارے تقاضے جو اللہ کے تیر پورے کر دیئے بھرکور جو امتحان آیا اس میں وہ ثابت قدم نکلے تَوَفَّا يَ تَوَفَّا یہ آیا کسی شئے کو پورا پورا لے لینا اب ایک ہے پورا پورا دے دینا ایک ہے پورا پورا لے لینا ایک ہے کسی کو علم دینا عَلَّمَ يُعَلِّمُ تَعْلِيمًا کسی کو پورا دینا وَفَّا يُوَفِّ تَوْفِي تَوْفِيَتًا کسی سے علم حاصل کرنا تَعَلَّمَ يَ تَعَلَّمُ تَعْلُمًا کسی سے پورا پورا لے لینا تَوَفَّا يَ تَوَفِّي اور اسی تَعِسْتِفَاعًا کسی سے پورا لے لینا یہ لفظ آیا ہے وَیَلُّ لِلْمُتَفِّفِينَ اَلَّذِينَ اِذَا اَقْتَعْلُوا اَلَى الْنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ وَوَزِلُهُمْ يَقْسِرُونَ حلاقہ تو بربادی ہے ان ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جو جب تول کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو اس میں کبھی کر دیتے ہیں ڈنڈی مار جاتے ہیں کیا انہیں یاد نہیں رہا ہے کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب ہوگا پورا پورا پیسے پیسے کا تو یہ میں نے آپ کو اس گردان سے بتا دیا کہ ایک ہی نفس جو ہے وہ کتنے معنی دیرا ہے ماندہ ایک ہے وفا ی وفی پورا کر دینا اوفا یوفی پورا کر دینا لیکن توفا ی توفی پورا لے لینا استیفا پورا لینا اذا کالو علمنا سے یستوفون و اذا کالوہم و ودنہم یخصرون اب دیکھئے اس میں قرآن مجید جو ہے اس کے ذمہ میں جو فیصلہ کن آیتیں وہ سورہ زبر کی ہے اور یہ جو میں نے پشلی مرتبہ بھی آپ سے کہا تھا اب دیکھئے یہ ساری آیتیں جن میں حضرت مسیح کا ذکر ہے اور وفات کا لفظ جو ہے مختلف سورتوں میں استعمال ہوا ہے اس میں سورہ زبر جو کہ متقی سورت ہے اس میں ہے وہ کانٹے دار آیت جس سے مسئلہ حل ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو سنائی ہے اللہ یتوفل انفسہ ہی نہ موتہا اللہ قبض کر لیتا ہے لے لیتا ہے نفس کو اس کی موت کے وقت وَنَّتِي لَمْتَ مُتْفِي مَنْا مِهَا اور جس کے مرنے کا وقت نہیں آیا مرا نہیں ہے اس کی نید میں لے لیتا ہے فَيُمْسِكُ الَّكِ قَطَعَ عَلَهِ الْمَوتِ تو جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کو تو روکے رکھا موت کے وقت لیا اور روکے رکھا اور وَيُرْسِلُ اُخْرَى الَا عَجَلٍ مُسَمَّا اور جو دوسرے ہیں جنکہ موت کا وقت نہیں آیا ان کو موقف کر دیتا ہے واپس کر دیتا ہے لٹھا دیتا ہے سوال یہ نیند میں کیا چیز اللہ لیتا ہے کیا جان لیتا ہے جائر بات نہیں شعور میں چل رہا ہے ایک ہے انسان کا شعور وہی تو سب سے آلش ہے سب سے اونچی چیز تو وہی ہے یہ شعور ختم ہوگیا تو انسان کہا رہا اس کے نیچے جو کچھ ہے وہ طاقت شعور ہے سب کانشیس مائنٹ تو خواب وہ آپ جو ہوتے ہیں وہ سب کانشیس مائنٹ کی ہوتے ہیں وہ کانشیس مائنٹ کی تو نہیں ہوتے ہیں جو کانشیس نس ہے شعور جو ہے اور خواست پر خود شعوری وہ نیند میں اللہ صلح کر لیتا ہے تو محض شعور کے لیے بھی وفاق کا نظر آگیا ابھی تو جان یہی ہے جو سویا ہوا ہے وہ مرا تو نہیں ہے زندہ ہے البتہ جب جس کو ہم موت کہتے ہیں وقت آیا تو شعور بھی لے لی یا جان بھی لے لی دو چیزیں لے لی حضرت عیسیٰ پر پورا اطلاق ہوا بجسن عیسیٰ کو لے لیا شعور بھی لے لیا جان بھی لے لیا اور بدل بھی لے لیا تو گویا کہ لفظ توفہ کا کامل اطلاق تو صرف عیسیٰ پر ہو رہا ہے ہم جب مرتے تو ہمارا جسم تو یہی لیتا ہے وہ تو گیا قبر ہوئی پورا قبض نہیں کیا پوری شے کو اپنے قبض میں نہیں لیا جسم تو یہی ہے لیکن یہ کہ موت کے اندر ظاہر بات ہے کہ جان گئی اور جان ہی ایسا چیزیں جب جان نکل گئی تو یہ کیا ہے یہ تو یوں سمجھئے جب ایسی چیزیں جلدی سے قبر میں دبا دو ورنہ یہ سڑے گی کل جائے اور قبر میں بھی کیا ہوگا کینے ویڑے کھائیں بھی ختم کریں گے اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ چاہے انبیاء کرام اور شہداء کی جسموں کو اللہ تعالی نے محفوظ رکھا ہوا اللہ عالم تو اس اعتمار سے تو اب توفہ اللہ یتوفل انفسہ ہینا موتہا اب لفظ کا رف دیکھئے یہ قرآن مجید میں نماروں کتنے معنی میں آیا ایک تو پورا وجود کسی کا یہ نفس ہے میرا نفس نفسی 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 چاہوں گا جب قیامت کے دن ہم بول رہے ہو اور جو اللہ کے لئے بھی لفظ آلیا نفس نفس کے بھانی ہم جب بولتے ہیں آن کو پہ تو وہ تو مرسل بھی بولتے ہیں بھئی یہ نفسی نفسانی تقاضے ہیں ان کو درہ دب آکے رکھو دیکھیں یہ نفس یحضرکم اللہ نفسہ اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے یعنی اللہ اپنی ذات سے ڈراتا ہے کہ وہ جہاں رعوف اور رحیم ہے وہاں پر وہ عذاب دینے والا بھی ہے انتقام دے لیتا ہے شدید العقاب بھی ہے تو یہ بھی ہو گیا نفس پھر نفس جو ہے ہم اس کو بھی کہہ دیتے ہیں جو کہ نفس کی ایک کیسیت ہے خاص نفس الواما نفس امارا نفس مطمئنہ یا ایتو ہن نفس المطمئنہ ارجعی لہ رب کے راضیت میں مردیہ تو یہاں پر کیا ہے نفس مراد پہلا جو چکڑا ہے اللہ یتوفد انفسہ حینا موتہا شعور جو ہے اس پر لفظ نفس کا اطلاق ہوا اور جب موت ہوتی ہے تو شعور کے ساتھ جان بھی اس کے اندر شابہ وہ نفس کا اطلاق ہو گیا اس پر لفظ اور اصل میں لفظ توافہ جو ہے اس کا حقیقی مفہوم اگر پورا ہوا ہے اس معنی میں کہ پورا کا پورا لے لگا تو وہ تو صرف حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہے شعور جمع جان جمع جسو وہ سب کی سب اللہ تعالی لے گی تو یہ اصل میں اس آیت کے اوپر جو ان لوگوں نے ذہور لگایا ہے اس میں اس اعتبار سے کہ یہ لفظ وفات جو ہے اس کے اوپر جو ہے عام طور پر وفات کے معنی معنی ہے موت ہے حالانکہ قرآن مجید میں موت کا نظم بھی تو آیا ہے اند موتہا واللتی لمت موت یہ سارے عرفات بہت کا نظم بھی تو آتا ہے دیکھیں یہ کہ وفات کا نظم بھی ہے کوئی شک نہیں ہے حضور کی وفات ہوگے فلاں کی وفات ہوگے یہ بھی ہے دیکھیں یہ اس کا ایک استعمال ہے وفا یفی اوفا یفی وفا یففی توفا ویتا وفی استیفا یستافی یہ سارے الفاظ ہیں اسی سے وفا کے لفظیں بڑھ رہے ہیں اب یہ کہ اس کے زمن میں عقلی بات آپ کے سابقے رہنا چاہتا ہوں یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس لفظ کے حوارے اس کیونکہ سارا نیرہ اس لفظ پر ہے دیکھیں پہلی بات عقلی طور پر یہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا اور رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا اس میں فرق ہے نبی اور رسول نبی قتل ہو سکتا ہے رسول قتل نہیں ہو سکتا اب یہ الگا بحث ہے نبی کون ہوتا ہے رسول کون ہوتا ہے اس میں جو اجماع ہے تمام امت کا وہ کیا ہے کہ رسول خاص ہے نبی عام ہے نبی بہت آئے ہیں سوالاک آئے ہیں بعض روایات کی روش سے رسول بہت تھوڑے تین سو تیرا آئے ہیں قرآن مجید میں یوں سمجھئے کہ بیس کے قریب تو انبیاء کا ذکر ہے اور پانچ ساتھ ہیں جو رسول ہیں حضرت نو رسول ہیں آدم تو رسول نہیں تھی نبی تو تھے حضرت شیش رسول تو نہیں تھی نبی تو تھے حضرت عدلیس رسول تو نہیں تھی نبی تو رسول جہاں پہلے وہ تو حضرت نو ہے تو اس طریقے حضرت جو رود ہیں پھر حضرت سالے ہیں اس حوالے سے نبی اور رسول کے فرق کو سمجھئے تو قرآن کہتا ہے اللہ نے تیہ کر دیا لکھ دیا میں اور میرے رسول غالب آکر رہیں گے رسول مغلوب نہیں نمبر دو وَلَقَدْ سَبَقَتْ قَلْمَتُنَا لِعْبَادِنِ الْمُرْسَلِينَ أَنَّهُمْ هُمُ الْمَنْسُورُونَ وَأَنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ یہ بات ہمارے طرف سے تیہ کی جا چکی ہے پہلے سے تیہ ہو چکی ہے پہلے سے معین قانون ہے اپنے ان رسولوں کے بارے میں جنہیں ہم نے بھیجا رسولوں کے بارے میں نبیوں کے بارے میں نہیں کہ وہی منصور ہوں گے ان کی مدد کی جائے گی لاب و حالہ اور ہمارا جو ذلشکر ہوگا یعنی رسول کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ اللہ کا لچکر ہے وہ حضب اللہ ہے وَأَنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ لازمًا وہ غالب ہو کر رہیں گے یہ دو چیزیں جو ہے قرآن مجید کے اندر یہ دو آیات دس سے قطع ہی ہیں کہ رسول کبھی مغلوم نہیں ہو سکتا رسول کبھی قطع ہو سکتا اب عجیب بات دیکھیں سورہ آل عمران میں کیونکہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت یاہیہ بھی موجود ہے حضرت یاہیہ حضرت مریم کے خان ازاد بھائی تھے حضرت زکریہ کے بیٹے تھے سورہ آل عمران اور سورہ مریم دونوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے یاہیہ کا ذکر ہوتا ہے پھر عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے یہ ہم آشربی تھے لیکن یہ کہ سینئر تھے حضرت یاہیہ لیکن حضرت یاہیہ کی مدہ قرآن کرتے کرتے آخری بات کیا کہتا ہے نبیم من صالحین لفظ رسول نہیں آیا ان کے لئے اور وہیں سائیبلٹینیس کنٹراسٹ ہے سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ کے لئے وہ سارے ان کی مدہ رسولاً الہ بنی اسرائی وہ رسول تھے اور وہ نبی تھے نبی قتل ہو گئے ایک عبرو باختہ لڑکی کی فرمائش پر قتل کر گئے ایک ڈانسر اس پر بادشاہ اس پر جو تھا وہ بادشاہ کیا تھا وہ ایسے بادشاہ ہوتے تھے اُن زمانے میں جیسے ہمارے ہاں بھاولکور کے جو ہے نواب ہے بادشاہ کو اگریش تھا حکومت تو اس کی تھی لیکن ایک اٹرانوی سی دے رکھی تھی راجے جو ہیں راجہ صاحب ہیں مہاراجہ ہیں یہ راجے مہاراجے اور نواب جو ہوتے تھے یہ ایک اٹرانوی تھی باقی ہے کہ اصل میں تو بادشاہ جو انگریز کی تھی اسی طرح کی ایک اٹرانوی جو ہے حکومت وہاں اس وقت تھی اصل میں رومیوں کی اس کا گورنر وہاں موجود تھا پائلیٹ اس پانکس لیکن یہ کہ انہوں نے یہودیوں کو ایک مذہبی اٹرانوی دے رکھی تھے موسیقی موسیقی